وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْمٍ مُدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحبہ و بارک و سلیم من حاج القرآن انٹرنیشنل کے بلیٹ فارم سے عرفان القرآن پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا حوست سید خالد حمید قازمی سامین اکرام اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَرَتْتِلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلَ قرآن کریم کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو اس آیاء مبارکہ کی تفسیر میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ اَتْتَرْتِيلُ هُوَ تَجْوِيدُ الْحُرُوفِ وَمَعْرِفَةُ الْوَقُوفِ کہ ترتیل سے مراد یہ ہے کہ قرآنی حروف کو درست طریقے سے اور خوبصورت طریقے سے ادا کرنا وقوف کی معرفت حاصل کر کے قرآن کریم بھی تلاوت کرنا یعنی کس جگہ پر وقف کرنا چاہیے اور کس جگہ پر وقف نہیں کرنا چاہیے اس کی معرفت حاصل کر کے قرآن کریم کو اگر آپ پڑھیں گے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اللہ رب العزت کو یہ چیز پسند ہے کہ قرآن کریم کو اس انداز سے پڑھا جائے جس انداز سے وہ نازل ہوا اب ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن کریم کو اللہ رب العزت نے آہستگی سے ٹھہر ٹھہر کے نازل فرمایا یعنی اس پہ تقریباً تئیس سال کا عرصہ لگا تو قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا درست طریقے سے پڑھنا یہ ہم سب پر واجب و لازم ہے آج ہمارے اس پروڈرام میں منحاج انسٹیٹوٹ برائی کرات این تحفیظ القرآن کے طلبہ ہمارے ساتھ چامل ہوں گے جن میں سب سے پہلے سید محمد احمد شاہ ان کے بعد سید منتقا اور ان کے بعد سید طاہر شاہ اس پروڈرام کے ذریعے سے ہم آپ کو قرآنی کلمات قرآنی حروف اور قرآنی آیات کو درست طریقے سے پڑھنا سکھائیں گے جس میں سب سے پہلے ہم منحاج قائدہ اس کو مکمل کریں گے اس کی اسباق کو پڑھیں گے اس کی پریکٹس کریں گے اس کے بعد الحمد سے لے کر ونناس تک تمام آیات اور صورتوں کو آہستگی سے اور خوبصورت طریقے سے آپ کے سامنے پڑھیں گے اور اس کی پریکٹس کریں گے تاکہ ہم قرآنی کریم کو درست طریقے سے درست تلفز کے ساتھ عربی لہن کے ساتھ ادا کرنے پر قادر ہو سکیں آئیے چلتے ہیں منحاج قائدہ کا سبق نمبر ایک قرآنی کریم کے کلمات کو ادا کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو قرآنی حروف کو بہتر کرنا ہوتا ہے قرآنی حروف کی تعداد انتیس ہے جن سے مل کر پورا قرآن مجید بنا ہے آئیے ان کی پریکٹس کرتے ہیں پڑھئے آئیے 최고 آئیے 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 دال را زا سین شین صاد ضاد ضاب 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 عين غين غين فا فا قاف كاف كاف لام لام میم میم نون نون واو ہا ہمزہ یا یا ناظرین کرام یہ ان تیس حروف جن کی ادائیگی اگر درست نہ ہو تو ہم قرآن کریم کو درست طریقے سے ادا نہیں کر سکتے اب ان حروف کو کیسے درست ادا کیا جانا چاہئے ان حروف میں صرف چند حروف ایسے ہیں کہ جو توجہ دلب ہیں جو احتمام چاہتے ہیں جو درست طریقے سے ادائیگی چاہتے ہیں ان میں سے اکثر حروف ایسے ہیں جن کی ادائیگی ہم اگر بغیر احتمام کے بھی کریں تو وہ درست ہی ادا ہوتے ہیں مثال کے طور پر جیسے با جیسے تا جیسے کاف اب یہ حروف ایسے ہیں کہ اس علم کو نہ جاننے والا شخص بھی اگر ادا کرے تو وہ ان کو درست ادا کرتا ہے صرف چند حروف چند حروف میں میں اگر ذکر کر دوں تو نو سے دس حروف بنتے ہیں انتیس حروف میں سے کہ جن کو آپ کو اگر توجہ آپ اگر نہ دیں تو وہ درست ادا نہیں ہو سکتے اور ایسے ہو سکتا ہے کہ وہ حرف کسی دوسرے حرف سے اس کی آواز مل سکتی ہے اور وہ اپنی اصلی ذات کو کھو بیٹھتا ہے جیسے مثال کے طور پر کاف ہے اگر آپ اس کو موٹا کر کے نہ پڑیں تو اس کی آواز کاف سے ملتی ہے توہ ہے اگر اس کو موٹا کر کے نہ پڑیں تو اس کی آواز تا سے ملتی ہے ذال ہے اگر اس میں سی ٹی کر دیں تو یہ ذا بن جاتا ہے تو ان حروف کو ہمیں اس سبق میں تھوڑی سی توجہ دینی ہے تاکہ ہم ان حروف کو درست طریقے سے ادا کر سکیں سب سے پہلے میں انتیس حروف میں ان سات حروف کو پوائنٹ اوٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہر حال میں موٹے پڑ جاتے ہیں جن کو ہم توجہ نہ دینے کی وجہ سے باریک کر جاتے ہیں تو وہ سات حروف جو ہمیشہ موٹے پڑ جاتے ہیں ان میں سب سے پہلے پڑھئے گا خوا خوا صاد صاد ضاد ضاد ضا 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 غین غین قاف ان موٹے حروف کا جو مجموعہ ہے وہ ہے خصا ضغط قل ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ یہ سات حروف ہر اس شخص کے لیے یہ مسائل کا شکار بن سکتے ہیں کہ جو اگر اس علم کو نہیں جانتا یا جو یہ نہیں جانتا کہ ان حروف کو موٹا پڑا جانا چاہیے کیونکہ نارملی ہم اردو زبان میں ان کو باریک پڑھتے ہیں اردو زبان میں ہم عائن اور حمزہ کو ایک ہی آواز سے ایک ہی ساؤنڈ سے پڑھتے ہیں اردو زبان میں حمزہ اور سین کو ایک ہی ادائیگی کے ساتھ ادا کرتے ہیں قرآن کریم کی جب ادائیگی کرتے ہیں تو اس وقت بھی ان ہی چیزوں کا خیال لگتے ہوئے ہم نہ تو سین اور سا میں فرق کرتے ہیں نہ تو سین اور سواد میں فرق کرتے ہیں اور نہ ہی قوف اور کاف میں فرق کرتے ہیں توجہ اس بات پر دینے کی ضرورت ہے کہ جو حرف موٹا پڑا جاتا ہے اس کو کسی بھی صورت باریک نہ پڑا جائے اس کو ہمیشہ موٹا پڑا جائے آئیے میں اس سبق کو ایک مرتبہ آپ تمام لوگوں کے لیے جو آن لائن ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ وہ اپنی ادائیگی کو درست کر سکیں با تا ثا جیم حا خ怎麼 دا د ذا را زا سین شین صاد ضاد تا ضا عین غین فا موٹے حروف کو ایک مرتبہ ریپیٹ کرتے ہیں یہ تھا منحاج قائدے کا سبق نمبر ایک جسے ہم نے اچھے اور خوبصورت طریقے سے آپ کے سامنے پیش کیا میں امید کرتا ہوں کہ اس سبق کی مدد سے ہم اس سبق نمبر ایک کو جس میں حروف تحجی کی پریکٹس کروائی گئی ہے آپ بخوب پریکٹس کریں گے اپنی ادائیگی کو بہتر کریں گے پروگرام کے افتدام پر قور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیش خدمت ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ لوگوں میں سے کچھ اہل اللہ ہوتے ہیں صحابہ اکرام نے ارز کیا یا رسول اللہ وہ کون خوش نصیب ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا قرآن والے وہی اللہ والے ہیں اور اس کے خواس ہیں آپ یقیناً اس پروگرام سے استفادہ کر سکیں گے اپنی آرہ اور تجاویز سے کومنٹ سیکشن میں ہمیں آگاہ فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ